ہیلو فرنس میں امید کرتا آپ خیالیہ سے ہوں گے میں ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنا لگا جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ فرانر میں سٹیڈی کیسے کر سکتے ہیں اس میں میں تمام چیزیں کور کروں گا جو آپ کے بیسک کوسٹنز ہوتے ہیں کہ ایڈمیشن کیسے لیا جائے اور آئیرز کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں پروفیسر کو ایمیل کیسے کی جائے کون کونسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ سکالرشیپ یا پیسوں پہ جا سکتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو آپ پلی ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا چاہے کومنٹ کے ذریعے چاہے پرسنل میسیر کے ذریعے میں ابھی کینیڈا میں ہوں اور میں نے یونیورسٹری ویکٹوریہ سے اپنی ماسٹرز ڈگری کی ہے تو میں آپ کو اپنا جرنی ایکسپرینس بھی بتاؤں گا کہ میں نے کیسے پروفیسر کو اپروچ کیا میں کیسے آیا اور اس کے بعد کے سٹیپس کے آپ کو ورک پرمیٹ ویزا کیسے ملتا ہے پھر پی آر کے لیے اپلائے کیسے کرتے ہیں اور پاسپورٹ وغیرہ کے تو ابھی تو میری جنری سٹارٹ ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو جتنا ہو سکے گائیڈ کروں گا تو آپ ضرور اس ویڈیو کو فالو کیجئے گا اور آپ کے سمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جی فرینس تو آج ہم اپنی پہلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بیچولر ڈگری کی ہوئے کسی باہر کی کنٹری سے اور آپ کینیڈا میں آنا چاہتے ہیں اور کینیڈا میں اگر میں بات پوں جو میری یونیورسٹری یونیورسٹری ویٹوریا اگر آپ اس میں آنا چاہتے تو کیسے آیا جائے تو پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ پروفیسر کو اپروچ کرتے ہیں تو آپ نے لمبی چوڑے ایمیل نہیں پروفیسر کو لکھنی آپ نے بہت چھوٹا سا سبجیک کا ٹائٹل دینا ہے فور ایزیمپل پوٹینشل کینیڈیٹ فور ایمیسی اور جو بھی آپ کے ذہن میں ہو آپ کوئی بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ پروفیسر کو ایمیل لکھنا سٹارٹ کریں تو آپ کینیڈین پروفیسر کو ایٹلیس بھی رسپیکٹیڈ نہ لکھیں آپ نورملی ہیلو پروفیسر لکھیں کیونکہ ترکہ کلچر ہے کہ یہ لوگ بہت اوپن ہوتے ہیں اور نورملی آپ ان کو رسپیکٹیڈ کے بجائے ہیلو کہہ سکتے ہیں تو پہلے آپ نے لکھنا ہے ہیلو پروفیسر جو بھی اس کا نام ہوگا اور کوشش کریں کہ آپ اس پروفیسر کا فول نیم لکھیں آپ خالی فرس نیم یا میڈر نیم یا لاس نیم نہ لکھیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس پروفیسر کو کون سے نام سے پرنمز کر رہے تو اس کو اچھا لگتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہیلو پروفیسر کے بعد اس کا پورا نام لکھیں اس کے بعد جب آپ نے اپنا انٹرڈکشن کروانا ہے تو آپ نے لمبی چوڑی کہانی نہیں لکھنی کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے تو آپ نے اپنا سمپلی اپنا نام انٹرڈکشن کروانا ہے اس کے بعد آپ نے کونسی یورسٹی سے ڈگری کی ہے آپ کا جی پی اے کتنا ہے اور آپ نے کس سبجیکٹ میں ڈگری کی ہے تو ای میل کی یہ دو تین لائنیں آپ کی کور ہو جنگی آپ کی انٹرڈکشن میں پھر آپ نے جو نیکس پیڈا گراف لکھنا ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس لائب میں کس ٹوپک پر انٹرسٹ ہے اور سپیشلی آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے پاس میں اس سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا سیکنڈ پیدا گراف ہوگا ہے جو کہ دو سے تری لائنوں میں ہو جائے گا اس کے بعد اور جو تھرڈ پیدا گراف ہوگا اس میں آپ نے صرف یہ لکھنا ہے پلیز فائندہ اٹیش ریسیبی انٹرسکرپ اور ایم لکنگ فارور تو ہیڈنگ فرم یو سون اور ایڈ دے اینڈ آپ نے لکھنا ہے تھینکیو بیس ریگارڈز نام اور یونیورسٹی کا نام لکھتے تصیباً چھے سا سات لائنہ میں آپ کا ایک ایمیل لکھی جائے گی اور یہاں کے پروفیسر بہت لمبی چوڑی ایمیل پڑھنا پرسند نہیں کرتے ان کو کوئی کنسر نہیں ہے کہ آپ نے پاس میں کتنے گولڈ میڈل یہ یا کیا لیا ہوا یہ سب کچھ آپ کے ریزمی میں لکھا ہونا چاہیے تو جب پروفیسر کو آپ کا سمپل بیگراؤنڈ انفرمیشن مل جائے گی کہ آپ کا میجر کونسر ہے جی پی کونسر تو اس کو انفرمیشن ہو جائے گی کہ آپ میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور جب دوسرے پیرا گراب میں آپ لکھیں گے کہ آپ کیوں انٹرسٹ ہیں اور اگر اس کے پاس پروجیکٹ ہوا تو وہ آپ کو ضرور کان کرے گا تو یہ تو جب آپ پروفیسر کو ایمیل لکھیں تو کانلی ان چوزوں کا خیال لکھیں بہت لمبی چوڑی ایمیل نہیں ہونی چاہیے اور سپیشلی آپ کے جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے اور فائنلی جو ریزمی ہے وہ تین سے چار پیجز کا نہیں ہونی چاہیے پلیز اس کو میکسیمان دو پیجز تک رکھیں اور اچھے سے بنا کر پروفیسر کو ایمیل سینٹ کریں جی فرنگز میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آیا ہوں گی آج کی ویڈیو سے رلیٹر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوسٹن ہو یا کوئی بھی کنسرن ہو آپ ضرور شیئر کریں کومنٹ کے ذریعے یا پرسنل ایمیل کے ذریعے میں کوشش کروں گا کہ میں جتنا ہو سکے آپ کو ریپلائے دوں اور اگر میں نہ دے سکے تو آپ نے سینر سے رابطہ کر کے آپ کو ضرور بتاؤں گا آخر میں میں آپ کو ایک بات کرنے چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی باتیں میں کہہ رہا ہے یہ میرے ایکسپیرینس یہ جو میں نے باتیں سنی اس کے مطابق ہے تو اگر آپ گوگل پر سرچ کریں یا اور لوگوں سے پوچھیں تو ان کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کن کو فالو کیا جائے اس طرح فیس بک پر بہت سے فورم ہیں جو لوگوں کو اچھے سے گائیڈ کر رہے ہیں اور گوگل پر بھی بہت سے چیزیں مل جائیں گی تو آپ نے سب چیزیں کو کمبائن کر کے چلنا ہے آپ میرے پر فوکس نہ رہیں گوگل پر فوکس نہ رہیں ایکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں بائی